آپ اپنے آشیرواد سے میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا دوستوں جس سے مجھے لگے کہ آپ کا پیار مل رہا ہے اور میں ایسے اور ویڈیو ڈال سکوں دوستو کیسے ہیں آپ سر میں آپ کو لے کر چل آؤں گوبیل صاحب کا میلہ دکھانے کے لیے ویڈیو بنے رہیے گا کہیں مجھ جائیے گا دوستو آج پھر میں لے کر آؤں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو ایک نیا ویڈیو اور اس وقت ہم لوگ نیشنل ہائیوے 233 پہ گھڑے ہیں دوستو میں آپ کو لے کر کے چل آؤں گوبیل صاحب کا میلہ نام آپ لوگ جرور سنے ہوں گے گوبیل صاحب کا میلہ اور یہاں پر امبیٹکن نگر جلی سے سٹا ہوا گوبیل صاحب کا میلہ دشمی کے دن گوبیل صاحب کا میلہ لگتا ہے اور بیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے ہزاروں کی سنکیہ میں سو دالو آتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر نہا کے اسنان کر کے گوبیل صاحب کا پوجا کرتے ہیں اس کے بعد پرشاد بھی تران کرتے ہیں اس کے بعد میلہ گھومتے ہیں تو دوستو ویڈیو بنے رہیے گا آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں گوبیل صاحب کا میلہ دکھانے کے لیے جہاں پر اس جلے سے پردیش سے دیش سے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آج وہاں کی کئی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کئی چیزیں دکھائیں گے بھی شروعات یہیں سے کرتے ہیں نیوری باجار سے نیوری باجار سے ہی کچھ دوری پر گوبیل دھام ہے یہ وہی گیٹ ہے جسے گوبیل دھام کے نام سے جانا جاتا ہے یہیں سے اس ردھالو گوبیل دھام کا میلہ دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں گاڑی کو پاکن میں لگانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے مانوطہ کو ستھ کا سندیز دینے کے لیے شروع کیا گیا یہ گیان کا مارگ یہیں سے شروع ہوتا ہے جی ہاں یہ وہی گیان کا مارگ ہے جسے ستھ گوبیل پرویز دعا اور ستھ گوبیل سمادھی اسطل کے نام سے جانا جاتا ہے امبیٹن نگر اور آجم گڑ سیما پریشتید گرام سوا اہرہولی میں سدھ سنت مہتمہ گوبیل داس جی کا یہ سمادھی اسطل اور یہ میلہ لاکھوں لوگوں کا آستھا کا کینڈر ہے میلے میں پہنچنے کے بعد یہاں کا نظارہ کچھ ہیوں رہا گوبیل دسمی کے دن لگنے والے ایک مہا کے میلے میں لاکھوں لوگوں کا یہاں آنا جانا رہتا ہے ایک مہینے تک چلنے والا یہ میلہ مکر سکرانت کے دن یہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ گوبیل داس جی کو کھچڑی بہت پسند تھی تو دوستو میں آ چکا ہوں اس مندر پہ جہاں پہ دسمی کے دن میلہ لگتا ہے اور مہتمہ بابا گوبیلد نام سے جو یہ سخت مصور ہے وہ بہت ہی بڑے بیدوان اور پرکانڈ بیدوان تھے اور سادو وات میں انہوں نے مانوتا اور سماج کلیان کے لیے اپنا جیون دیا تھا آج میں اسی مندر پہ جہاں پہ انہوں نے جیویت سمادھی لی تھی اسی مندر کو آپ کو دکھانے چلنا ہوں میں انہوں نے جیویت سمادھ کی مندر کی جرس پر پیچھے آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک کنڈ بنا ہوا ہے جہاں پر وشنان کرتے تھے اور اسی مندر پہ لوگ آتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اور اسی مکر سکرانت کی دن یہاں پہ چڑھوا چڑھاتے ہیں پرساد لے کر کے جاتے ہیں کیونکہ بابا داس جو ہے مانوتا کلیان کے لیے انہوں نے اپنا پورا جیون بیعفت کر دیا تھا پورا جیون بجار دیا اسی مانوتا کلیان کے لیے آئیے میں آپ کو کچھ دریس دکھاتے میں چلتا ہوں یہ وہی پبیتر استھل ہے پبیتر سروور ہے جہاں پر لاکھوں سردھالو اسنان کر کے پوجہ کرتے ہیں چار سو سے سال سے زیادہ اور پانسو سال مانوتا کچھ لیے پورانا مندر ہے یہ اتنا سال پورانا مندر ہے اور اس کو دیکھ رہے کے لیے ایک سمیتی بنائی گئی ہے اور یہ سمیتی برابر دیکھ رہے کرتی ہے اس میلے کا اور اس کے لیے جو ایک عدیش منیقت کیا گیا ہے جو بھی یہاں پر پرشاد بتان ہوتا ہے جو بھی دان دچڑا لوگ دیتے ہیں یہاں پر اس پورا کر کے یہاں پر کھاتے میں جمع کر کے میلے کے کلیان کے لیے یہاں کی جو بھی گھردوریاں ہوتی ہیں ان میں لگایا جاتا ہے تو آئیے بہت باتیں ہوگئی آپ کو لے چلتے ہیں اس مندر پر صبح گھڑی کے اعصار پر اسے ستھ کا مندر اگر کہا جائے تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا سچ کی کہانی میں رچا جانے والا یہ گو بین دھام کا مندر کہا جاتا ہے بابا داس کا اوطار مانوتا کو ستھ کا سندیز دینے کیلئے ہی ہوا تھا انہوں نے مانو سماج کو اگیانتا کے مارک سے ہٹا کر گیان کے مارک کا درسن کر آیا تھا آئیے ہم اسی سمادھی استھل کو دکھاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی ہاں یہ وہی بابا داس کو بین داس جی کا یہ وہی سمادھی استھل ہے جس کی ہم ابھی آپ کو ساری جانکاری بتا رہے تھے سردھالووں کے پریم میں ڈوبا یہ ایک بابا داس کا دھام اپنے آپ میں کچھ خاصی ہے اس دھام کا خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مسٹھان کی جگہ پرسات پر مسٹھان کی جگہ کچھی خچڑی اور لال گننے بھی چڑھایا جاتے ہیں اور ان کی سمادھی پر چادر چڑھائی جاتی ہے اور سردھالو یہاں پر چادر کچھی خچڑی اور لال گننے کا بھی پرسات چڑھا کر کے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے منتے مانتے ہیں ان کے اسی سمادھی استھل سے سٹے بھب سروور میں سردھالو آ کر اچنان کر کے پوجہ کرتے تھے لیکن فلحال یہاں پر اس سمیں رنگ بیرنگی مچھلیاں آ کر سڑکا کے اندر بنی ہوئی ہیں اسی سروور میں یہاں سے نکلنے کے بعد ہم آپ کو اس میلے میں اور یہاں پر گوبندھام میں مسہور سب سے زیادہ مسہور اس مٹھائی کافی آپ کو دکھائیں گے جسے کھجلہ کہا جاتا ہے کھجلے کے نام سے جانا جانے والا یام میٹھا کھوے کا دودھ کا الگ الگ طریقوں سے بنایا جاتا ہے اور یہیں پہ ہی بنا کر کے اس کی یہیں کی بکری کی جاتی ہے میلے میں گھومتے گھوماتے بیچ ہم لوگ آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں تیٹر دکھانے کے لیے جہاں پر یہ یہاں کا مانا جانا ڈانس کہا جاتا ہے اس میلے میں آپ کو ہر اس گرہشتی سے سمبندت سارے سامان ملیں گے دوستوں آئیے آپ کو اس میلے کی ایک رونک ایک نظر میں دکھاتے چلتے ہیں دوستوں نے ویڈیو میں بنے رہیے گا موسیقی موسیقی بجرنگ بلی کے درسن کرنے کے بعد ہم یہاں سے آپ کو اس میلے کی اور بھی چیزوں سے روبرو کراتے ہوئے آگے بڑھیں گے سلو موشن میں چلنے کا خاص انداز مجھے بہت پسند ہے دوستوں تو ہم نے سوچا یہاں بھی تھوڑا بہت سلو موشن کی تذبیریں ڈال دی جائیں جو ہمارے لئے اور آپ کے لئے یادگار ہی بن جائے چھوٹے چھوٹے پودوں کے بیچ یہاں پر پچھیوں کا بھی باجار لگتا ہے اس میلے میں یوٹیوب پر مسہور سوبہ سمرات ٹھیئٹر کا بھی سوچلایا جاتا ہے جو کی صرف رات میں ہی چلتا ہے اندازہ تو آپ لگائی سکتے ہیں کہ رات میں یہاں پر کسٹنا بھی لگتا ہوگا چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سماج پر سب سے بڑا اپکار گووینداز جی کا یہی ہے کہ انہوں نے سبھی دھرموں اور جاتیوں کو ایکتہ میں باندنے کا کار کیا تھا جو آج بھی یہ سکسل چل رہا ہے دوستو ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پشند آیا ہوگا اور لائک سیئر کمنٹ جرور کیجئے گا ویڈیو کو ہمارے بڑی محنت سے بنایا ہے گوویند صاحب کے اس میلے میں نے آپ کو سب کچھ دکھائے دیا ہے جو وہاں پر تھا وہاں پر جو جس چیز کیلئے جانا جاتا ہے گوویند صاحب جی کا میلا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا دوستو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن جوڑ دبائیے گا تاکہ کوئی بھی اور ویڈیو میں ڈالوں پوشٹ کروں سیدھے آپ لوگ کو نوٹیفکیشن جائے اور ساتھ ساتھ میرا نمسکار شکار کیجئے گا آسا کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا بھگوان آپ سب کا خیال رکھے نمسکار دوستو